السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی کا سوال آیا ہے بڑا عجیب سوال ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا اور ایسے سوال جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے بہت آتے ہیں بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت عورتیں تراویہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں کی نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ سوال پوچھا گیا ہے اب میں پوچھنا چاہیتا ہوں کہ عورتیں جو ہے وہ تراویہ کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں جس طریقے سے تراویہ کی نماز مردوں کے لیے سنت موقع ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت موقع ہے اگر عورت تراویہ کی نماز نہیں پڑھتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی یہ سوال پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ عورت پڑھ سکتی ہے ارے کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے جس طریقے سے مردوں پر تناوی کی نماز سنت موقتہ ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی ہے اب کسی کے ذہن میں سوال شاید اس لئے آتا ہو کہ مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد کے اندر جا کر کے ایک حافظ قرآن کے پیچھے تناوی پڑھتے ہیں عورت کیسے پڑھیں دیکھیں جیسے عورتوں کو مسجد میں عام نمازوں کے اندر پنجگانہ نمازوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اور حکم ہے کہ وہ گھر پہ تناوی کی نماز پڑھیں اسی طریقے سے تراوی مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر تناوی کی نماز ادا کرے اگر کوئی عورت تراوی کی نماز کسی بغیر عذر شرعی کے اگر چھوڑتی ہے تو وہ سخت گنیگار ہوگی تو عورت تراوی کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں یہ سوال نہیں ہے سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر تراوی کی نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے تو چاہیے کہ جو ہے وہ بھی نماز پڑھیں تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں پر تراوی کی نماز کی پابندی کریں اگر کسی بلا عذر شرعی کے اگر وہ تراوی کی نماز سوڑتی ہیں تو وہ سخت سے سخت گنیگار ہوں گی تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ترابی کی پابندی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ